اسلام علیکم کیسے آپ سب جی یہ میرا فرسٹ ولوگ ہے میرے چینل کے اوپر میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی کی روٹین شیئر کیا کروں گی اور میں ہوں کینڈا سے تو ابھی میں چکن ریپ بنانے لگی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں تو چکن ریپ بنانے کے لیے سب سے پہلے مجھے چاہیے چکن جو کہ میں نے ٹو پیس لیے اس کے بریسٹ چکن کے ان کو میں جولین میں کٹ کروں گی اور کٹنگ کرنے کے بعد میں ان کو میرینٹ کروں گی اور اس کے لیے مجھے کیا چاہیے سمپل سی چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلے ایک چمچ آپ دہیں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سرکا جوان ٹی سپون اور اس کے اندر وان ٹی سپون ہی چلی ساس اور کلر اس کو دینے کے لیے میں اس میں ڈالوں گی تندوری مسالہ کلر بھی اچھا آئے گا اور تھوڑا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اور اس کے بعد میں ڈالوں گے اس میں ایک چمچ ہاف ٹی سپون سرکے کی آپ سرکے کی جگہ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑ اسی ریڈ چلی پاورڈر وہ ڈالا میں نے اس میں ابھی میں کروں گی ان کو مکس اور میرینٹ کر کے میں تقریباً اس کو رکھا تھا آدھا گھنٹہ آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں نہیں تو آدھا گھنٹہ بہت ہے بنانے سے پہلے تو یہ دیکھ لیں چکن کے پانی میں اور وہ جو میں نے دہیں ڈالی تھی ایک چمچ اسی میں یہ چکن بن گئی ہے اوئل جو میں نے اس میں تقریباً دو چمچ دالا تھا اور چکن ریڈی ہونے کے بعد وہ میں نے رکھ دیا ہے اس چکن کو آپ اس ٹیچ کے اوپر فریز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ جب آپ نے ریپ بنانا ہو چکن ریپ تو اس کو فریزر سے نکالیں گرم کریں اوون میں تو آپ یوز کر سکتے ہیں فرش کی فرش ہوگی اس کے بعد مجھے ایک یوکمبر چاہیے تھا پیاس میں نے لی ہے ابھی میں نے لیٹس لی ہے لیٹس نہیں ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر بندگو بھی بھی ڈال لیتے ہیں اور پیاس میں کٹوں گی تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سلاد لے سکتے ہیں جو آپ کی پسند کا ہو میں نے یہاں پہ لیٹس لی ہے پیاس لی ہے یہ میں نے کھیرا لی ہے اور یہ چیری ٹومیٹو ہے یہ ان کو کٹ کروں گی اس کے بعد پکل میں میں نے صرف یہ کیوکمبر پکل لی ہے اور اولیوز ڈالے ہیں تو میرے پاس سرکے میں بینز تھے یہ والے جس کے اندر ریڈ بینز تھے اس کے بعد وائٹ بینز بھی تھے اور چک پیس بھی تھے تو وہ بھی اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اور ابھی میں اس کی سوس بنانے کے لیے مائنیز کیچپ چلی سوس اور اس کے اندر سویٹ چلی سوس وہ ڈالوں گی تو پھر آپ گھر میں بھی روٹی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے ریڈی منٹ لی تھی برون اور وائٹ آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں جو آپ پسند کریں تو اس کے بعد میں نے سوس لگانے کے بعد اس کے اوپر لیئر دی ہے میں نے سلاد کی سلاد پتہ اس کی اس کے بعد پیاس کھیرا ٹوماتر گاجر اور ابھی یہ اس کے اندر اولیوز اور پھر میں اس کے اندر چکن کی لیئر لگاؤں گی ایک میں اور اس کے اوپر لیئر دوں گی سوس کی تو یہ ریپ میں تو ابھی الیکٹرک میرے پاس پین ہے اس کے اندر بناوں گی لیکن یہ تیوے کے اوپر بھی بند سکتا ہے اسی طرح آپ رول کر کے تیوے کے اوپر بھی رکھیں گے تو سیم ریزلٹ آئے گا ایک سائٹ سے اس کو تین چار منٹ پکائیں اور پھر دوسری سائٹ سے تو یہ جی یہاں میں نے اس کے اندر اس کو رکھا اور جائے تقریباً فائف منٹ میں ریڈی ہو کے تو آگیا بھی میں سکوڈی شاٹ کروں گی تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ